السلام علیکم سٹوڈنٹس how are you i hope you will be all fine today i am going to discuss past tense with you past کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ یعنی کہ ایسا کام جو ہم گزرا زمانے میں کر چکے ہیں وہ ہمارے پاس past tense کلاتا ہے سب سے پہلے جس کی first tribe ہے that is past indefinite tense fail ماضی متلق past tense کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر verb کی first form کی بجائے بلکہ second form استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ present کے اندر ہم first form اس کا استعمال کرتے ہیں جبکہ past کے اندر ہم second form کا استعمال کرتے ہیں for example یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں positive sentence کے اندر میں نے دودھ پیا تھا i drank milk you know ہمارے پاس جو drink کی second form ہوتی ہے that is drank اور ہم نے کہا تھا کہ ہم past کے اندر second form use کریں گے therefore i used second form here ہم نے match جیتا we won the match ہمارے پاس جو win ہے وہ first form ہے اور win کی جو second form ہوتی ہے that is won تم نے نام حاصل کیا you got the price got یہاں پہ second form ہے اس کی first form get اور second form got ہمارے پاس نے میرا کلم چھرایا ہمارے سٹول مائے پین سٹیل سٹول سٹولن تو یہاں پہ ہم نے second form use کی ہے میں نے محنت کی i worked hard اس نے خط لکھا he wrote our letter اس کے بعد ہمارے پاس past کے indefinite کی جو ہمارے پاس second قسم ہوتی ہے that is negative sentence affirmative positive sentence کے بعد ہم آئیں گے negative sentence کے اندر ان کو اپنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے لگاتے ہیں سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد ہم لگائیں گے didn't did not لگائیں گے یہ ہمارے پاس helping وہ ہے but did not اس کے بعد plus first form of work plus object did not کے بعد ہمیشہ work کی پہلی form استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ وہ نہیں آیا he didn't come کیونکہ ہم یہاں پہ second form اس لئے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو do کی second form ہے that is did اور did کے بعد ہم پھر work کی first form کا استعمال کریں گے اس کے بعد حارس نہیں کھیلا حارس didn't play تم نے کلم نہیں دیا you didn't give me a pen اس نے مجھے کھانی نہیں سنائی he didn't tell me a story اس کے بعد جو ہمارے پاس next ہے that is interrogative sentence یعنی کہ سوال یا جملے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس helping work did plus subject did starting پہ آجے after that ہم subject لگائیں گے اس کے بعد plus first form of work لگائیں گے plus object اور last پہ ہمارا question مار گائے گا اس کو کیا کرتے ہیں did کے بعد ہمیشہ work کی پہلی form ہی استعمال کی جاتی جیسے کہ ہم negative میں first form استعمال کرتے ہیں like کیا ازمہ نے کھایا did ازمہ eat کیا فرحان نے لکھا did فرحان write کیا جبران نے پیا did جبران drink کیا زفر نے مرگا کھایا did زفر eat the chicken کیا تم نے سبق پڑھا did you read the lesson یہ مار پاس negative اور interrogative sentence ہے جن کو بنانے کا طریقہ پر دیا جا چکا ہے after that ہم آتے ہیں past continuous tense کی اوپر past continuous tense یعنی کہ ایسا زمانہ گزرا ہوا جس کے اندر کوئی کام ابھی جاری تھا اس کا کیا ہے اگر کس جملے میں کوئی ایسا کام ظاہر کیا گیا جو زمانے ماضی میں کسی خاص وقت پر جائے رہا ہوت ایسے جملے کو ہم past continuous tense کہتے ہیں اردو میں پہچان لامت کیا ہے past continuous tense کے جو پہچان جملے کے آخر میں رہا تھا رہے تھے رہی تھی رہے تھی وغیرہ آتا ہے اس کو ہمارے پاس جو ہمارے پاس helping work ہوتے ہیں past continuous tense کے وہ ہیں ہمارے پاس was اور were آپ کو پتا ہوگا کہ helping ورپس کا استعمال ہم ہمارے پاس اگر تو جو ہمارے پاس subject ہیں وہ i, he, she, it یا کوئی singular name ہے تو اس کے ساتھ ہم was لگاتے ہیں اگر تو ہمارے پاس جو ہمارے subjects ہیں you, we, they and plural nouns کوئی بھی تو ان کے ساتھ ہم ور کا استعمال کرتے ہیں بنانے کا کلیا کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے subject آئے گا subject کے بعد ہم was یا word لگائیں گے اپنے subject کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد plus first form of verb آئے گی اس کے بعد plus object first form of verb کے ساتھ ہم ing لگائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ positive sentence کے اندر i was playing میں کھے رہا تھا ہم لکھ رہے تھے we were writing write first form اس کے ساتھ لگا رہے ہیں ing تو یہ بن گیا writing سنا گا رہی تھی سنا was singing تم ہنس رہے تھے you were laughing after that negative past continuous sentence ہمارے پاس ہوتے ہیں past continuous sentence یعنی کہ آپ یہاں پہ تینوں سام دی گئی ہیں آپ کو affirmative negative sentence کون سے ہیں آئے میں بتا چکی ہیں آپ کو کہ i was playing اس کو negative میں convert کریں گے تو i was not playing اگر اس کو میں interrogative question میں change کروں گی تو was i playing similarly you were playing تم کھے رہے تھے negative کریں گے تو you were not playing تم نہیں کھے رہے تھے اور اگر اس کا میں interrogative بناؤں گی تو were you playing کیا تم کھے رہے تھے اس کے بات he was playing وہ کھے رہا تھا negative میں convert کریں گے تو he was not playing وہ نہیں کھے رہا تھا interrogative میں convert کریں گے تو was he playing کیا وہ کھے رہا تھا similarly آپ پاس given examples ان کو اپنے گھوڑ سے دیکھنا ہے اور اس کی آپ نے practice کرنی ہے so that آپ کو اس tense کے بارے میں اچھی طرح سے جان پہچان ہو سکے thanks for watching please practice it four times اللہ حافظ